اسلام علیکم and welcome to the show sports one میں ہوں آپ کا host فیصل الیاز پاکستان کی ٹیم اپنے بہت امپورٹنٹ ٹور پہ ساؤت افریقہ میں ہے پہلے اس میچ پاس دن کا میچ دھائی دن میں ختم اور سیم اول سٹوری پاکستان کا میڈل آرڈر ایک بار پھر کولیپس ہوا اور دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ تی کے جب بریک پہ گئے تو پاکستان سیکنڈ اننگز میں سو پہ ایک وکٹ اور اس کے بعد اگلا سیشن ہم نو بیٹسمن آؤٹ ہو گئے اگلے سیشن میں اور ہم تیسے د بہت جلدی جو ہے وہ چیز ڈاؤن پر لیا ساؤت افریقہ نے بہت ساری ویکنسے دیکھیں کپتان کی ویکنس سے لے کے جس میں انہوں نے دونوں اننگز میں ڈک لیا اور وہ الگ بات ہے کہ دیوپلسی بھی دونوں اننگز میں زیرو پہ آؤٹ ہوئے لیکن سیفراز is going to a very tough time اور اور ایز اہول کیپٹنسی میں بھی کافی فلاوس دکھے اور بیٹنگ میں تو ہمیں دیکھ ہی رہے کہ ہم سارے میچز جو ہے پچھلے اگر ٹیس میچز کے ہسٹی اٹھائی جائے دو سال دھائی سال سے جب سے یونس خان اور مزوہ الحق گئے ہیں تو ہمارا میڈل آرڈر بالکل بھی ریلائیبل نہیں رہا ہے سو آج کے شو میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ پاکستان میں کی پرفارمنس میں کیا غلطیاں ہوئیں کپتان سے کیا غلطیاں ہوئیں اور آخر میں میچ میں ہم نے دیکھا کہ کوچ سے بھی کچھ غلطیاں ہو اس کے بارے میں ذکر کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے پاکستان دومیسٹک کرکٹ کا ایک بڑا نام تاہیر خان صاحب تاہیر بھائی وہ آخری مومنٹ پر وہ انجرد ہوئے لیکن ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ایکسپرٹس کو کہ وہ واحد بیٹسمن تھے جو شورٹ بول پر اچھا کھیل رہے تھے تو میرے خیال میں اگر یہ ہارس ویل انجرد نہ ہوتے اور ایسی سچویشن نہ بنتی تو شاید شان مسود اس ٹور پر بھی تینوں میچے میں بیٹھے رہتے اور ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا اگر سب سے پہلے سیلیکشن کی بات کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیسٹ کرکٹ میں سپیشلی سرکیز کی کپتانی سے آنورڈز دیکھا جائے اگر اس کو اس سے پہلے نہ دیکھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب سری لانکا سے ہم دو ٹیسٹ میچے ہا رہے تھے ایک سپنر پٹ جھگا تھا نہیں کھلا رہے تھے اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیلیکشن کے ڈیفرنٹ اشیوز رہے ہیں ہمیں ابھی بھی ایسا نہیں لگا کہ آپ کی بیس سائیڈ ہے جو کھیل رول ایشو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہیڈ کوچھ ہیڈ کوچھ جب تک اپنی منمانی کرتا رہے گا اور اگر وہ چاہے گا کہ جی میری جو 11 ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 11 کھلائیں تو پھر کپتان کچھ نہیں کر سکتا کپٹان کو پھر آپ نے یہ دے دی ہے یہ کیپٹن سے ابھی تک سرفراس کا وہ رول ہمیں نظر نہیں آیا کہ جو ایک لیڈر کا نظر آتا ہے لیڈر الگ ہوتا ہے کیپٹن الگ ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے لیڈر کیا ہوتا ہے ایک تو الگ نظر آتا ہے ایک اور ڈیسیجن پاور ہوتا ہے سرفراس کے پاس ابھی تک اتنے سال ہو گئے اس کے پر ڈیسیجن پاور ابھی بھی ہم کہہ سکتے نہیں ملا جو اس کو ملنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن کا جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ میکی آتھر لیتے ہیں سرفراس مجھے دیکھیں بالکل یہ ایک چیز کلیر ہی نظر آگیا اس کی وجہ یہ ہے فیصل بھائی آپ اس نے بہتے ہیں ٹور پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس تین اوپنر لے کے جا رہے ہیں آپ ایک اوپنر کا بیک اپ لے کے جا رہے ہیں تین اوپنر آپ کے پاس ہو گئے میڈل آرڈر میں آپ نے کس کو سیلیک کیا ہوئے جو ایک آپ کے ایک آزر علی ہو گئے آسر شفیق ہو گئے اور حریص سوئل ہو گئے آپ نے ان کا بیک اپ کیا کیا ہے محمد رزوان محمد رزوان ایک وکیٹ کیپر آپ لے کے جا رہے ہیں لیکن آپ نے بولے کہ جی یہ ایزا میڈل آرڈر بیٹس میں ہم ان کو کھلائیں گے سرفراس ٹھیک ہے سرفراس وہاں پر موجود ہے اس کے بعد آپ فہیم اشرف یہ پیچ ایسا تھا میں سمجھتا ہوں یا یاسر شاہ کو آپ یہاں بٹھاتے بریف ڈیسیجن کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سپن نہیں ہو رہا تھا یہاں پر سیم باؤنس ہو رہا تھا کنٹینیوز دی ڈائے دن تک اوپر نیچے اوپر نیچے بول ہو رہا تھا سیم سیم ہلے جا رہا تھا یہاں فہیم اشرف بہت ویلیوبل ہوتے اگر یہ ان کو کھلاتے آپ کو بیٹنگ کا بھی ایڈوانٹیج ملتا نمبر ڈو نمبر جس طرح سے ہم نے بولنگ کرنی تھی ہم نے اس طرح سے بول ابھی بھی نہیں کیے فیصل بھائی جو آپ ہمیں لینٹ نہیں مل رہی ہے نا اسی طرح سے آپ سعود افریقہ بولرز بھی دیکھیں تو وہ بھی ڈسٹرپ تھے ان کو بھی لینٹ نہیں ملی ہے جیسے ہمیں سیٹ بیک ہوا کہ آباس نہیں کھلا ہماری طرح سے کہ آئی ہوپ کہ وہ سیکنڈ ٹیس میچ میں فیٹ ہو اور وہ کھیلے گا ایک بڑا ڈیفرنیٹلی نظر آئے گا پاکستان کی بالنگ اور ان کی بالنگ میں اس کو پتا ہے کہ کونسی جگہ کو ہٹس کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں سیٹ بیک ہوا ہے اور یہاں پر پاکستان کو دیکھیں بیٹنگ میں تو جو بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ سیچویشن تو آنی ہے کیونکہ آپ نیچے گھٹنوں کے نیچے والی بال کو آپ کھیلتے ہیں وہاں بھی اب آپ سٹرگل کر رہے تھے لاسٹ موقع پر جہاں بال اوپر آئی تو وہاں تو آپ آلیٹی سٹرگل کریں گے شان مسود کی ایک بات میں بولوں گا شان مسود جس طرح سے کھیل ہے اس کی پیٹس میں نے دیکھئے فیصل پر جہاں میں ٹریننگ کرتا ہوں جس جگہ پہ تو وہ کنٹینیوسٹی جس لیندھ کی بولوں کو وہ پول مار رہتا اور اس کی پول مار نہیں کہ طریقہ کار کرتا ہے کہ کوئی ڈاؤن ڈ گراؤنڈ مار رہتا تھا اس کا بیٹ ایسے آتا تھا اب آپ کا بیٹ ایسے آتا ہے تو وہ نائنٹی پوائنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بول نیچے جاتا ہے یہ ایک بریف طریقے سے وہ کھیل ہے امام نے بہت چی ایننگز کھیلی ہے ہاں کے پہلے ایننگ میں وہ اچھا بول ہوگا جس پہ وہ آؤٹ ہوئے آپ کو کھیلنا پڑے گا اس طرح سے بابا آزم کی ایننگ کی بات کر دی آؤٹسٹینڈگ بیٹنگ مطلب جو بندہ دومینیٹ کر رہا ہے اس دیرنس ٹیل پہ مطلب کوئی تو بیٹس میں ہوگا نا کوئی تو اس کی کلاس ہے جو ان کی پچس پہ جا کے انہی کو جواب دے رہا ہے بلکل صحیح ہے وہاں سے ہم نے دیکھا کہ آپ کا میڈل آرڈر میں آپ ازرالی کی بڑی تعریفیں کرتے رہے ہیں ہم لوگ کے وہ باہر کی کنڈیشنز میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہم اصر شفیق کا کہتے ہیں ٹیکنیک ویسے سب سے بیسٹ بیٹسمن ہے ہم سرفراس پہ بڑا ریلائے کرتے ہیں کہ سرفراس وہ بیٹسمن ہے جو آپ کو سنبھال سکتا ہے سیچویشنز لیکن یہ تینوں بیٹسمن کا جو فیلیر ہے وہ بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے اور خاص طور پر ہم ون باہ ون بات کریں ازرالی کے پہلے بات کریں جس طرح شوٹ بال پر وہ بلکل ہی بلکل ہی ایسا لگا کہ وہ کبھی پریکٹس ہی نہیں کہ انہوں نے شوٹ بال کی کتنا برا لگا وہ دیکھ کے ایک کالر بھی ہمارے سرواسے پر اس پر جواب لیں گے آپ کا سعودیہ سمازد کالر ہے کون صاحب ہیں کیا سوال ہے جی کالر سے مخاطب ہیں کیا سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں سوال سلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی اللہ کا شکر سر آپ کا سوال یار میرے بھائی سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کا کام یہ ہے چوبیس گھنٹے ان کو پھر بھی کھلنا نہیں آتا کیا چکر کیا ہے یہ ساری صفارتی کٹے کیے ان کو سب کو باہر نکالو اور نئی ٹیم بناو شروع کرو گئی ٹھیک ہے سر آپ کا میسیج ہم نے لے لیا ہے ہیں کہ وہ انہیں کارٹے ہیں ہم کو ہمیں کارٹے ہیں ٹھیک ہے یہ کہا ہے کہ ان کے آتھ ٹوٹے ہیں یہ کھانا نہیں کھاتے کہا چکرین کا ٹھیک ہے سر آپ کا کارٹے ہیں ٹھیک ہے سر آپ کیا سکتے ہیں ہم آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں آپ جو UAE میں سعودیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تھوڑا سی فیس کرنا پڑتا ہے بکوز رکیٹ جو ہے وہ وہ بہت زیادہ فان فالوجین ہے پوری دنیا میں پاکستانی جو ہے وہ وہاں انڈین سے ان کو یہ سننا پڑتا ہے دیکھو ہمارے ہم انڈیا کے ٹیسٹ میچ کی بھی سیچویشن بھی بات کریں گے کہ دے پلنگ سو ویل ان آسٹریلیا سو باسے بھائی کمیگ بیک تو دے قویشن کے ازر علی جتنا ہمیں دکھ رہے ہیں بلکلی پرپیرڈ نہیں دکھ رہے ہیں وہ کتنا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لئے دیکھو کالیٹی بیٹر کا سیٹ ہو کر آؤٹ ہو جانا یہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہوتا ہے صحیح بار آپ نے دیکھا فرسٹ اننگ میں بھی ہٹوکس ٹائنگ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھٹی پلس تک گئے اور ہمیں لگا کہ شاید ہم ازر علی کا ایک بڑا سو دیکھیں گے لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے جو رن بنانے کی رفتارتی اس میں کمی ہوئی اور سڈنلی ایک انہیں جو ہے رائزنگ ڈیلیوری جس پہ پوری پاکستانی ٹیم کو پرابلم ہے وہ ریسیو ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ وہ بلکل ایک ایزی بنی ثابت ہوتے ہیں لیکن واضح بھائی ہم تو یہ بات ہم پہلے ہی کرتے رہے ہیں نا کہ یہ پرابلم ہوگی لگا ایسا کہ بلکل بھی پریکٹس نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے ڈسٹرپ تو رکھا ہے سیلیکشن کے معاملات بھی غلط ہیں پلینگ ڈیلیون کا اتارنا بھی غلط ہے اور یقینی طور پہ تاہر بھائی نے ابھی جس طرح سے روشنی ڈالی میں بھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ یاسر شاہ دیکھیں آپ جب اوے ٹورز پر جاتے ہیں تو آپ کو بول ڈیسیزنز لینے ہوتے ہیں یاسر شاہ کی انکلوجن ایسا نہیں ہے لیکن جب آپ وکٹ دیکھ کے کپتان اور کوچ اگر اپنی اپنی دائرہ کار میں رہ کر کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو ڈومین ان کا ہے وہ ہے وکٹ کو دیکھ کر انیلائز کر کر پلینگ ڈیلیون اتارنا آپ کو اس وکٹ پر پروپر سپنر چاہیے ہی نہیں تھا آپ نے اس سے بالنگ کروائی ہی کتنی ہے آپ کو اس وکٹ پر چاہیے تھا فہیم اشرف فورت سیمر اور وہ اسی لیندھ کو ہٹ کرتا ہے جہاں سے بال بیڈ بھی رہا تھا اور اٹھ بھی رہا تھا یہ ایزی وکٹ ہرگز نہیں تھی ان ساری چیزوں سے بڑا اچھا سوال بھرتا ہے ابھی کی جو ٹاپ رینک ٹیم ہے وہ انڈیا ہے اور اس کو انڈیا میں ویرات کو لی جب سے کپٹان ہے دیوہ ناٹ پلید تیم فور ٹو کنزگیٹیٹیم انہوں نے ہر کوئی ٹیسٹ جیتا ہو یا ہارا ہو اگلی ٹیسٹ میں نے ٹیم ضرور چینج کی ہے سو آئی تینک کہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ آپ کو تھوڑا فلاکسیبل ہونا پڑے گا یہ جو وننگ کمبینیشن اور یہ اب یہ باتیں پرانی ہو گئے you have to play with the situation ہم نے دیکھا رویندر جھڑیجا جیسے پلیئر کو انہوں نے سیکنڈ ٹیس میں نہیں کھلایا اور سیریز میں اب انہوں نے کھلایا روحید شرما کو دوبارہ اس شوٹ کی سزا دی اور ٹیسٹ میں ڈروپ کیا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے بھکر سے ہمارے ساتھ کالر ہے جی کون سا بات کریں کیا سوال ہے جو مجھے ٹون ہے اس کے لئے لائن ڈروپ ہو گئے واسے بھائی you can continue with your point یہ اپ ٹرینٹ چینج ہونا چاہیے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ازر علی بھی if he is not prepared for the situation he should not be playing لیکن وہی تاریوال point کے آپ کے پاس آپ بیک اپ میں لے کے کیا گئے دیکھیں ہم بیسکس پر اگر واپس آ جائے نا اگر وہ قومی کرکٹ کے فائدے میں ہوگا وسیطر مفاد میں ہوگا دیکھیں شان مسود domestic کا performer ہر platform پر اس کی بات کی جاتی ہے ہمیں یہاں بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس نے بڑا improve کیا ہے اب آپ یہ جو ہے نا جو آپ ایک دم دیکھتے ہیں کہ میری آنکھ نے دیکھ لیا کوچ کو فخر پسند ہے فخر میں بڑا potential ہے بالکل ہے لیکن یار اب آپ پیمانہ set کر لیں 4 day کا performer 4 day میں perform کرے گا آپ کے plans میں نہیں ہیں initial plans میں UAE میں نہیں ہے وہ لڑکا آپ اسے جو ہے by force induct کرتے ہیں because of heart injury آپ اس کے بعد دیکھیں اس کی کار کر دے گی اس نے ایک آپ کو message دیا ہے اچھا امام الحقی ہمیں ایک بات کریں گے بڑا delayer کھیلا وہ second inning میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے aggressive آیا لیکن فائدہ کیا ہوا لیکن ایک بات ہے قدرتی کے پاکستان کی ٹیم دو ڈھائی سال سے جو ہے نا second inning میں چاہے وہ third inning ہو یا fourth inning ہو struggle کر رہی ہے نہ جانے کیوں بہت زیادہ کرنے لگے ہمیں وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ the master class of یونس خان جو fourth inning کے بادشاہ تھے رنس بنانے کے وہ اب نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز اور نوٹ کریں امام الحق جب سے آئے نا عالمی کرکٹ میں امام الحق ہمیشہ first inning میں آپ کو مایوس کر رہے ہیں اور حارس اور امام الحق دو ایسے پلئر ہیں جو جب target chase کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی betting میں نکھار آجاتا ہے دیکھیں یہ بھی ایک انہوں میں خاصیت ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم دیکھیں یہاں تو target سیٹ کر رہے ہیں لیکن واسے پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اگر پچاس تاہر سے اس کا پوئنٹ اوی لیں گے تاہر آپ نے تعریف کی کہ اچھی اننگ نو ڈاؤپس اچھی اننگ کھیلی لیکن وہ بھی اننگ دس اننگ کے بعد اچھی اننگ اچھی اننگ ایمام کی اور ایکسپیکٹ یہ کیا جارہا تھا کہ اس کو کنورٹ کرتے اس کو کھڑا لیتے زمیداری لیتے لیکن ہم دیکھتے کہ جب وہ چالیس پہنٹالیس پچاسن کر لیتے ہیں پھر ان کا ایک ڈیفرنٹ وہ ہو جاتا ہے وہ باتی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اوبر کانفیڈن دکھنا شروع کرتے ہیں بجائے اس کی کیونکہ کنسنٹریٹ کریں بہت اس طرح کی پچھ پہ یو ہافتو گیو ہندید پرسینٹ آپ کو کھڑا لیتے ہیں بہتو بہتو ہماری ایک تریند رائے آپ اس کو امام کو بھی روشن دال لے اور ہماری ایک تریند رائے ہیروز بنانے کا علیویر جیسے بولر گوم نے ہیرو بنا دیا مطلب گیارہ وقتے لے گے مجھ میں وہ منہ آتسینڈنگ بولنگ لیکن ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ شاید ربادہ وقتے لیں گے یا ڈیل سٹین مٹے لیں گے لیکن اُلٹا ہو گیا ہمیشہ کی طرح لیکن وہ ایسا ریپلیسمنٹ فلندر کے ریپلیسمنٹ میں لیا گیا اگر آپ اللہو کنے ایک کالر نے آپ کو پوائنٹ لے دے لاہور سے ہمارے سے کالر نے کیا سوال ہے جی بھائی جان لاہور سے آپ بات کریں کیا سوال ہے سوال پوچھیں اپنے ٹی وی کم کریں یہ حوال انکرم ایسا بھی یہ گرگٹ کا حوالی سے بات کرنا تھا جی جی سوال پوچھیں یہ گرگٹ بہت خراب جا رہے پاکستان ٹیم کا صحیح بات سر وہ سٹاک مارکٹ بھی خراب جا رہی ہے ہم پوچھتے ہیں تائر بھائی سے جی تائر بھائی دیکھیں جس طرح سے میں بات کر رہا تھا جس طرح سے ہم ہیرو بنا رہتے ہیں ہم تو ہماری ٹرینڈ ہے اور ہماری انپرڈکٹیبل ٹیم ہے ہم خود بھی ہیرو بن جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک چیز کا میں کلیرلی ایک میسیج ہم نے دیا ہے کہ ہم سے اس پیچ پہ یا تو بولنگ بھی نہیں ہوئی ہم سے بیٹنگ بھی نہیں اور تائر بہن میں آپ کی اس پوائنٹ ساگری کروں گا لیندھ نہیں میں نے جتنا تھوڑا بہت دیکھا بہت آگے پیچھے لیندھ مطلب ایک لیندھ پہ نہیں کرا رہے ہیں نہیں کی نا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سرگل کر رہے تھے ایک تو آپ کے پاس بڑا ٹوٹل نہیں تھا یہ سیکنڈلی آپ کے پاس بلیو نہیں تھا آپ سب کی باڈی لائنگویز دیکھیں جس وقت ہم آؤٹ ہوئے پہلی نینگ کے بعد جب ہم فرسٹ فرسٹ انینگ یہ باولنگ کرنے جا رہے ہیں انٹر ہو رہے ہیں روپ سے سب کے ہیڈ ڈاؤن کوئی انرڈیٹک چیز نہیں کوئی وہ نہیں یہ تو ڈیفرنٹ یہیں تو باڈی لائنگ بھی آپ کا پتہ لگتی ہے آجو تائر میں ان پر کانفیڈنس کیوں نہیں آتا ہے جب یہ خود ڈیڈر سو رن نی چیز کر پاتے ہیں جب خود ڈیڈر سو چیز نہیں کر پاتے اور ان کی بولنگ تو اتنی بری نہیں ہے تو یہ کانفیڈنس آتا ہے کیوں نہیں ہے کہیں کہیں آپ کو سوال پوچھے پلیز سوال پوچھے پلیز سر یہ سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ ترفراد احمد بیٹنگ فارم کیون نہیں چلے بیٹنگ بیٹنگ فارم کیون نہیں چلے اچھا ٹھیک تائر بھائی سے ہم لیں گے ایک بریک پر جانے ہمیں واپس آ کر ہم نے جو سوال پوچھے ان کا بھی جواب لیں گے اور سوال احمد کی فارم کی آبالے سے پوچھیں گے جو ہمارے ویورز نے کال کی ہیں سو ویل گو فر ای بریک واپس آتے ہیں خوش آمدیر آفٹر در بریک آن سپورٹس بان ہمارے ساتھ اتاہ خان اور واسع حبیب بریک پہ جانے سے پہلے ہم پاکستان کی جو پرفورمنس سے کافی ڈزمل پرفورمنس رہی سنچو دن میں ہم چھے وکٹوں سے ٹیس میچ ہا رہے اور سفرہ سی کپتانی میں ایک لوزنگ سٹریک چل رہی ہے ہم نیزلینڈ سے بھی ریسنٹلی ہی ہوم سیریز ہا رہے ہیں سو ساری بوری خبریں ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں وہ فیکٹرز نکالنے کی جو اللہ کرے چینج ہو بگوز آمدیر کرکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے اور پی سی بی میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں نئے لوگ ہائر ہو رہے ہیں سو ایم شور کہ وہ لوگ سب یہ دیکھ رہے ہوں گے ایڈ دن اف دے دیو ایڈ میٹرز ہے کہ آپ کی پرفورمنس کا ہے تیر بھائی کمیگ باک تو تی قویشن سب سے پہلے آپ اگر امام کا جواب دے سکیں کہ کب وہ ایک اوپنر کا ہم دیکھتے تھے کسی زمانے میں کہ سو بھی ہوتے تھے ڈیڑھ سو بھی ہوتے تھے کب ہوگا ساری ہمارے اوپنس دیکھیں اس کے ایک باڈی لینگویج وہ صاف کلیر بھی میسیج دے رہی ہے کہ ہی نوز کہ ہی اس نور گویں گوڈی لینگویج جو مجھے نظر آئی ہے آج کے میچ میں یا جو بھی میچ ہم نے دیکھا ہے ابھی مطلب کیا مطلب کہ وہ اگر خراب کرے گا تو اس کو کوئی ڈراؤپ نہیں کر سکتا اچھا اچھا بار نہیں جائیں گے یہ ایکزیکلی یہ تو میں بتا رہا ہوں جو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اس پچاس کے بعد تو دو سال پکی ہو گیا بھئی اس پچاس کے بعد جب آپ نے فیفٹی کیا ٹھیک ہے نوڈ آر آپ نے بڑا اگریسیف کھیلا نمبر آف موس نمبر آف بانڈیز جو آئی ہیں اس کی وہ تھرڈ من پر آئی ہیں ٹھیک ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ رنز آئیں ہمیں پاکستان ٹیم کو رنز چاہی ہیں آپ نے پول بھی مارا ہے آپ نے ڈرائیو بھی مارا ہے آپ نے فلک بھی کیا ہے آپ چور طرف کھلیں گرکٹ لیکن بات یہ ہے کہ یہ فیفٹی کو آپ ہنڈیڈ بھی کون نہیں کنورٹ کر رہے ہیں ایٹلیس سیونٹی فائف تک تو آؤ سیونٹی فائف سے ایٹی پہ آؤ آپ دیکھیں لڑکے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا ہنی محمد صاحب کی باہر بتا رہا ہوں انہوں نے ایک دفعہ میری ان سے ملکا دی انہوں نے بولا یار بیٹسمن وہ ہے جو پچاس کے بعد گارڈ لیتا ہے دوبارہ وہ بولتا ہے اب میں زیرو سے اننگ شروع کروں گا بری میں نے جو کر دیا کر دیا وہ پاسٹ ہو گیا یہ لڑکے اتنی کرکٹ کھیلنا ہیں آپ کی مکی تھی بہت اور تر ان کے ساتھ ہیں آپ کی گرانٹ فائور اس کے ساتھ ہیں آپ کے جو سراؤنڈ جو لڑکے ہیں ازر علی ہو گا ایسا شفیق ہو گا سرفباز ہو گا چاریت چاریت پچاس کھیلے میں آپ کیا ان سے نہیں پوچھ سکتے کہ کس طرح سے اننگ بیلڈ کی جاتی ہے یہ چیز آپ اپنے چاچو سے جا کے پوچھ لیں آپ ریکارڈ دیکھیں ورلڈ گریٹس بیٹسمن تھے آپ نے ٹائم کی وہ آپ ان سے جا کے پوچھیں گے کس طرح سے اننگ بیلڈ کی جاتی ہیں اگر اسی طرح سے اگر اگر ہم واسے کا پوچھ لیں کیونکہ وہ دومیسٹک کرکٹ پر بڑی نظر رکھتے ہیں واسے بھائی اگر یہی امام الحق دو سال اور دومیسٹک کھیلتے فور دے کرکٹ کھیلتے تھوڑے سے گریلڈ ہوتے تو یہ جو انہوں نے کہا کہ پچاس کے بعد دوبارہ گارڈ میں نے بھی یہ سوال کیا کہ پچاس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا اب میری کانسپٹریشن یہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو گریلنگ ہے وہ ہوتی تو شاید امام کے لئے بہتر ہوتا اگر وہ پروپر پرپریشن آتے اور پروسس کے تھرو آتے جو اتنی جلدی کی گئے ان کو ٹیسٹ کرکٹ کھلانے کی جب انہوں نے سینچری کی تھی نا اور لوگوں تنقید کرنے والوں کے مو بند ہوئے تھے واسے بھائی اگر آپ سوری اگر آپ اللہ کو کالر اس پر جواب لیں گے ساجد صاحب میں ایک کالر ہمارے ساتھ جی ساجد صاحب کیا سوال ہے اسلام علیکم فیصل صاحب بہر علیکم اسلام ساجد بھائی سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب فواد عالم اتنا بہترین دومیسٹک پلئر آپ کے پاس موجود ہے تیار کھلاری ہے اور پھر بھی اس کو اتنی پرفومنس کے بعد مطلب تیس کرتے ہیں آپ ہر سیریز ہار رہے ایشیا کا وہ سنے جتوایا ہمیں سیدے سال کا آپ سنے کے ساتھ کھڑے ہوگے بلکل ہے اس کو دیس رہے ہوئے سمجھ سے بھارت کی سیلیکچنز کیوں نہیں تو ایشیا کب جیتے نہیں تھے ہم جیتے نہیں تھے لیکن یہ اچھا match جیتا ہے بلکل صحیح ہے سال والا بنگلہ دیش سے ہم ہار رہے تھے سر جی 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 اور چائد افریدی سکریز پہ تے انہوں نے کیا بلکل بلکل آپ پتہ رہا ہوں پچھلے سے پچھلے سال والا ساجد بھائی آپ کا سوال بلکل ویلڈ ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم ابھی واسے بھائی سے بڑے اچھے ٹائم پر آپ نے سوال کی ہے ابھی ہم واسے بھائی سے وہی کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک کی پرفارمنسز کو اگر کریڈٹ دیا جائے گا اور امام علاق جیسے پلیئرز جن کے اوبیسلی ان کے بلڈ ریلیشن جو ہیں وہ چیف سیلیکٹر ہیں تو اس کا فرق پڑھا ہے ان کو سو اگر یہ چیزیں یہ نیپیٹیسم نہ ہو اگر پورے پرپیر ہوگے پلیئز آئے تو اس سے فرق پڑے گا اچھا سوال ہے واسے بھائی سے ہم یہی پوچھ رہے ہیں واسے بھائی یہ فواد عالم پر بھی پوائنٹ بھی دیتے ہیں فواد عالم ہو گئے شان ہو گئے پھر آپ کی سینسیشن عبد علی ہو گئے اللہ اللہ کر کے یہ لوگ لائم لائٹ میں آئے عبد علی کی آلموس کنفرم تھی ٹکٹ لوگ لیکن لازدے یہ بات ہونے لگی آناؤنسمنٹ سے پہلے اسکورٹ کے کہ شاید عبد علی سلیکٹ ہو جائے یا شاید نہ ہو دیکھیں ایک سچی بات تو ہے امام الحق کی وجہ سے آپ نے سیکریفائس کیا ایک ٹیلنٹڈ پلیئر کا جو فارم پلیئر تھا ٹیش پلیئر تھا کلاس پلیئر تھا بیس ٹائم کیا ہوتا ہے ینگسٹر کا دیکھیں پاکستان کی ٹیم اس وقت ہار رہی ہے ہم یہاں کرنٹ محول میں بیٹھے ہیں موڈرن ٹیم پر تنقید کر رہے ہیں یا تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا مقصد تنقید برائے ترقید نہیں ہے لیکن ساؤتھ ایفریکہ میں جا کر کبھی بھی کوئی بڑے جھنڈے نہیں گاڑے ہیں ہمارے گریٹ پلیئرز نے بھی حضر محمود نے ہی سینچریہ کی ہیں اوپر سے رن نہیں ہوتے ہم سے ساؤتھ ایفریکہ میں جا کر یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے جتنے بھی ہم بڑے نام ایک طویل فیرست ہے تو جیک کیلیز بھی بڑا خطرناک بولر ثابت ہو گیا جو آل راؤنڈر کٹیگری میں آتا تھا ہمارے لیے ان ساؤتھ ایفریکہ سالیکن ٹیم سو پلس وکٹو والا اور شروع میں تو ون فورٹی فائف پلس کا بولر تھا اب فواد عالم آبید علی یہ سب ڈومیسٹک کے پرفارمر ہیں دیکھیں پہلی چیز جو ٹیس کرکٹ میں بیٹر میں ریکوائیڈ ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہوتی ہے مستقل مزاجی تحمل پیشنس اور وہ لاس مومنٹ تک بال کو دیکھے وٹ آئیف سین سو فار کہ امام اور فخر دونوں اپنے ایک کیلکولیٹڈ مائن سیٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں دس آور تک اگر انہوں نے سروائف کر لیا تو یہ پھر ایسا سوچتے ہیں کہ اب میں اس بولر کو اس آور میں ماروں گا تو ٹیس کرکٹ ایسی نہیں ہے بوس آپ نے دیکھا سکورنگ ڈیلیوریز پر ہم رن نہیں کرتے ہم مشکل گیندوں پر بانڈریز لیتے ہیں بابا رازم نے آپ کو واقعی اس کی تعریف کرنی ہوگی ہم اس کا ایلیمنٹ ٹک ٹک مس کر رہے ہیں کہ اس نے فرسٹ اننگ میں آپ کو دکھایا پہلے برائیاں تو کھوڑ لیں بھائی کیسے بیٹنگ کرتے ہیں دیکھیں برائیاں تو ہیں دیکھیں اوپنر اگر تھوڑا سا سروائب نہیں کرے گا اوپنر کا کام کیا ہوتا ہے پوری دنیا میں ٹیس کرکٹ میں کہ بھائی تم نیا بول تھوڑا سا پرانا کرو اس کیا مومنٹ جو ہے وہ کم کرو coming back to the specific points اگر ہم تاہر سرفراس کی بات کریں سرفراس نے بہت بار بولا ہے کہ اوپر کے پلیئرز کو رن کرنا چاہیے اوپر کے لوگ رن کریں گے تو میڈل آرڈر کو وہ ملے گا کانفیڈنس ملے گا جو آپ کا بینچ پہ لوگ بیٹھ ہیں جنہوں نے نیکس بندے نے جانا ہے وہ کانفیڈنس فیل کرے گا کہ اوپنر سے رن کر دی تو اس بار تو ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ اینس میں ہمارے اوپنر سے رن کی ہے امام حلق نے رنس کی ہے سو پہ ایک وکٹا چلو امام آؤٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو ریسپونسبلیٹی لینی چاہیے دی ایوان سرفراس کو خود بھی ریسپونسبلیٹی لینی چاہیے دی دیکھیں یہ ایک بڑا کوشنیبل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھیں یہاں پر ہر ایک بیٹسمن کی ذمہ داری ہے چاہیے وہ اوپنر ہے یا آپ کے گیاروے نمبر کا پلیئر ہے آپ جب آپ کی بیٹنگ شروع ہو گئی تو آپ سب بیٹسمن ہیں آپ دیکھیں نا ان کی طرف سے ان کی طرف سے بھی تو ان کے بولر نے کتی نیے وکٹ ہوئی تھرو کی ہے آپ نے اچھا بول کیا ہے تو وہ آؤٹ ہوا ہے دیکھیں یہاں پر ایک حاشم معاملہ کی میں ضرور بات بولوں گا پہلی ننگ میں غلط شورٹ کھیل کے وہ آؤٹ ہوئے دوسری ننگ میں اس نے ایک لیسن دکھایا ہے اور سب کو بتایا ہے خود بھی لیا ہے کہ کس طرح سے سروائیف کیے جاتا ہے اچھی بول کو بھی اور خراب بول کو اور تائب بھائی سیکنڈ ننگ میں ان کا بھی کیچ بڑا سٹریٹ فورڈ کیچ بڑے غلط مومنٹ پر چھوڑا گیا ورنہ بڑا ڈیفرنٹ ٹریشئر بلد ہو سکتا تھا ایک اور کالر ہیں جو ہمارے اصد شفیق نے فائدہ نہیں لیا سعودی عرب سے کالر نے ہمارے ساتھ جی کیا سوال ہے کون سا بات کرے ہیں والے کم اسلام سوال پوچھے بھائیہ بجان میرے نام نورالم ہے اور میں یہ سوال ہے کہ وہی پرانے آج میں آپ لوگ یہ میرے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ وہی پرانا آج ہی نظر آتا ہے اظہر علی حوصل شفیق وہ آج میں نہیں ہوئے پاکستان میں بس وہی تین چار لوگ ہیں جب جاتا ہے وہاں پا سرکت سے تین نہیں ہوئی پھر وہاں پسلے سے آتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کتنا آج ہی ہے تین پاکستان میں سعیے نورالم صاحب بہت اچھا سوال ہے اور اسی پہ ہم پوچھ لیتے ہیں اپنے پینل سے کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے از ایویور ہمیں لگتا ہے چودہ اٹھارہ کروڑ عوام اس میں سے چودہ پندرہ لڑکے نکلتے ہیں کیا ہمارے پاس یہی پلیئے ہیں مطلب اتنی بری پرفارمنس آپ شورڈ بال پر پریکٹس ہی نہیں کر کے گئے آپ جو ہے دکھتا ہی نہیں ہے کہ آپ مینٹلی سیٹ ہیں اور اس کے حوالے سے اگر ہم اسٹر شفیق کی سپیسیفیکلی بات کریں تاہر سیکنڈ اننگز میں جب وہ ایک ان کو ایک دیکھا جائے تو ایک چانس ملا ان کو تھرڈ امپارن ان کو ایک لیوے دیا کہ وہ نوٹ آؤٹ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اتنی باہر جاتی بھی بول اور ڈیل سٹین کا اتنا پیس نہیں ہے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم آؤٹ سوئنگ ہو رہی تھی ان کی بول اور اس پر انہوں نے ایچ کیا اور وہ آؤٹ ہو گئے دیکھیں فیصل بھائی بڑے اچھے سوال بڑے اچھا کیا دیکھیں ایک سب سے پہلے بات ہم دومیسٹر کی بات ضرور کریں گے یہاں دومیسٹر کرکر میں رڑکے رنز کر کر کے تھگ ہے آپ ابھی خورا منزول کی بات دیکھیں کہ تھری فارمیٹس کے ٹاپ لیڈنگ وکیڈ اور ٹاپ بیٹسمن رہا ہے آپ کے کازرم ٹوفی کا بیٹسمن رہا ہے آپ کے ٹی ٹوئنٹی کا بیٹسمن رہا ہے اور پھر اوڈی آئی کا تین کنسیکٹیو تینوں چیزوں میں بیٹسمن مانا ہے بیٹس بیٹسمن which is a not a easy deal صحیح اس کو آپ نہیں سلیک کریں گے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ نے کٹا لگا دیا فواد علم جتنے رنز کر دے نہیں کریں گے عابد علی رنز کر کر کے تھگ گیا ہے اس کو نہیں کریں گے تو بھائی جب آپ ان لوگوں کو نہیں سلیک کریں گے تو آپ تو سر سوری تو سے آپ آپ نے اتنی دور سے کال کی مجھے پتہ ہے آپ بہت غمگین تھے اور بڑا غصہ بھی تھا اگر آپ ان لوگوں کو چانس نہیں دیں گے باہر جا کے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ باہر تو ہم باہر یہاں آتی ہے وہاں تو باہر نیچے آتی ہے وہاں تم نہیں کر سکتے ایک کالر نے لہور سے ہمارے ساتھ کون ساتھ میں کیا سوال ہے سر اسلام علیکم وعالی مسلم سر میں ہے لہور سے ورومی آسیل جی 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 سر سوال پوچھتے سر یہ کرگر سے بات کر رہا تھا یہ سربارہ کے ویڈنگ بہت سارا تھے اس پہ کپتانی سے اٹھا ہو بہت لوگ پسند نہیں کر رہے اس کو اچھا سربارہ اس کو کپتانی سے اٹھا ہو بہت لوگ پسند نہیں کر رہے اس پہ جواب لیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید آفٹر دے بریک آن سپورٹس بان ہمارے ساتھ تاہر خان اور واسع حبیب بریک سے جانے سے پہلے ایک بڑا انٹرسنگ سوال آیا ہمارے پاس دو تین سوال بڑے امپورٹن تھے کہ جو دومیسٹکی پرفورمنسز ہیں ان کو بلکل ہی اگنور کیا جاتا ہے اور ہمارے چیف سیلیکٹر بارہا یہ امپریشن دیا کہ ان کے نظر میں دومیسٹکی پرفورمنسز کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں وہ عجیب سے ہی منٹالیٹی ہے ان کی سیلیکشن کی لیکن ظاہر ہے رشتداری تو نبانی ہے امام تو کھیلیں گے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امام اب یہ پچاس کرنے کے بعد بہت عرصہ کھیلیں گے اچھا ایک اور اوپنر جو ہم نے دیکھا بڑے پرومیسنگ دیکھے انڈر نائنٹیم کی وہ پروڈکٹ تھے اچھا برین ہے بلکہ واسے بھائی آپ سے پوائنٹ آف یو لیلیتا ہے اگر سمی اسلام کی بات کی جائے جیسے ہم نے دیکھا کہ شان مسود فلی پرپیرڈ ہے پلیئر دونوں ایننگز میں اچھا کھیل کی بات آتے ہیں آپ کہتے ہیں ائر سیلیکشن میٹرز میں ہم کنسسٹنسی کنٹینیو کر رہے ہیں لڑکوں کو بابر کو آپ نے چانسز دیئے کیونکہ وہ نظر آتا تھا ایک فورمیٹ میں proven performer تھا آپ نے بیس پچیس ٹیس سیکریفائس کی اور بابر بلاخر اب وہ دکھا رہا ہے جو اس کے کلاس ہے کہ کمنٹیٹرز نے یہ کہا کہ یہ وہی لیک کی بیڈنگ لگ رہی ہے جو کولی اور ریل بیڈی ویلیئرز کرتے ہیں جس طرح سے وہ بانڈریز ہٹ کر رہے تھے ون بائی ون اسٹین کو بھی رابادہ کو بھی اور آپ نے دیکھا سیٹلین ہونے کے بعد بابر نے بھی پول اچھا مارا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اسٹل اسٹڈی ہیٹ سے جو کمٹ نہیں کرتا آلڈی دیکھیں ازر علی کا مسئلہ کیا ہے وہ فورورٹ کمٹ کرتے ہیں اثر شفیق جو ہے وہ سرفراس اینگل بیٹ کے ساتھ جو ہے چھوٹے قدم سے جو ہے وہ بال اندر آنے علی بال کو کھیلتے ہیں تو سمجھ یہ نہیں آرہی ہم سمیہ اسلام کا سوال کرتے ہیں آپ پوچھیں اچھا ایک کولر ہمارے صاحب ہے کیا سوال ہے اسلام علیکم علیکم السلام سوال جی سوال سرفراس بھائی جو کیسے بنے ہوئے ہیں ان کی کیا کردار اس ٹیم میں تو اپنی ٹیم کو سال لیکر ہی نہیں چلتے اگر ٹیم نیچے ساری گر جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ ایک سٹینڈ لے ان کا رنز آگیا بنائے توڑے سے کوئی مینجمنٹ ہونا چاہیے ٹیم کا ہماری ٹیم کو تو کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے آپ انڈیا کی ٹیم دیکھیں وہ سٹیلے کا سر کس طرح کیلے ہیں اور ہماری ٹیم دیکھیں تو ایک کی وکر پہ گرتے ہی جاتے گرتے ہی جاتے اور کپٹن کو چاہیے کہ اپنے ٹیم کو صحیح رکھے سر کیا سوال پوچھا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ کپٹن کا سب سے بڑا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیم کو جل ان کر کے رکھتے ہیں اور ہم نے بڑا دیکھا کہ نیوز لینڈ جب ہم سے کھیلا کین ویلیم سن نے بڑا اپس ان ڈ ڈاؤنز دیکھے لیکن ان کی کپٹانی بڑی سوفٹ اور اپنے پلیئرز کے ساتھ محبت والی رہی یہ کیا مسیں گے سرفراس میں کہ وہ ٹیم کو لے کے نہیں چل رہے دیکھیں وہی چیز میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیتے کہ لیڈر لیڈر اور کپٹن دونوں ڈیفرینٹ چیز ہوتی ہیں کپٹن تو ایک مقصود پیٹ جو لیڈر کیا ہوتا کہ وہ off the field بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو پتا کہ آپ کی بڈی لینگویج بہت ضروری ہے کہ آپ کو بشک آپ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی you have to be get up you have to be chin up آپ کو chin up رہنا ہے آپ کو ظاہری ہی دینا ہے کہ میں ڈاؤن ہو رہا ہوں لیکن یہاں میں ایمیز دھونی کی مثال دوں گا کہ کتنی دفعہ وہ فیل ہو ہے لیکن کہیں اس کے چہرے پر یا اس کی بڈی لینگویج سے یہ ظاہر نہیں جی ایسی آرہی تھی کہ مجھے آرہا تھا کہ نہیں یار he wanted to do something کہ وہ فیلد میں جا رہا ہے کچھ کروں میں اگر مجھ سے بیٹنگ میں نہیں ہو رہی تو میں فیلد میں کچھ کروں ہوں very true اور سفراز نے جاتے ہوئی کچھ ایسے سٹیٹمنٹ دیئے تھے کہ اگر کیم پرفارمن نہیں کرے گی تو میں بھی کپتان نا رہا ہوں یا دوسرا کپتان دونڈا جائے وہ بھی آپ سے جانیں گے کتنا نگلیر دواسپ سے بھی پوچھیں گے کالر ہے ہمارسا شاڑا سے کالر ہے کون صاحبیں کیا سوال ہے مرتضا جی مرتضا کیا سوال ہے آج میں تھوڑا بیٹنگ مانٹر کو دابت کرنا شاڑا جی جی ایک پکنی کے کمبنیشن میں آپ دیکھیں سات اور چار کے کمبنیشن سے جائیں سات بیٹسمنیں اور چار بولرز کے ساتھ ان سات بیٹسمنٹ میں چار تو ہم نے اپنیشن کے اپنے ازر علی کو اور ہمارے اشان مسید کو اور جو دو فخر جامان اور لوگوں نے اپنی کیا سیئے تو مجھے تنگیر اگر آتا ہے کہ کرنگ جو لوگ ہے ہم دومیسپک کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے دومیسپک کو بھی ٹائلنٹ کو آنا چاہے گے لیکن اشان مسید دومیسپ کی بات کر رہے ہیں چار اوپنرز کسی بھی ٹائلنٹ میں نہیں بند کر اس کے اوپنر سے ہو چاہ رہا ہے کہ بابا رازم جیسا ونڈاون بیٹسپک پیئر ونڈاون کھیلتا ہے ووڈاون بیٹسپک پیار ساتھے نمبر میں بیٹنگ کرنے آرہا ہے ٹائلنٹ چار اوپنرز آپ نے کھلائے ہیں ٹائلنٹ میرے خواب سے ہمیں کرنٹ راکھ میں بھی اگر ہم کسی ایم پہ دکھا لیں اور حارس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس چانس دیں تو مجھے اچھا سوال ہے اچھا ٹیکنیکل سوال ہے واسے سے پوائنٹ افویل لیتے ہیں کہ چار دیکھا جائے تو ٹیکنیکل سپیکنگ صحیح بات ہے چاروں ہی اوپنرز جو آپ کے فرس پور کھیلتے ہیں یہاں وہی بات آگئی ہے سیلیکشن کا فلو ہے یعنی سیلیکشن سے ہی آپ نے غلطیاں کرنے شروع کر دی پھر پلے انگلیون پہ آپ آگئے ہیں کتنا ٹیکنیکل سوال بندے پہ پوچھے ہیں جیہاں بلکل جو آپ کا کوئسچن تھا جو میں تینوں بیٹر کی سیٹل پلیئرز کی مثال دیکھ آپ کو سمیہ اسلام کا بتا رہا تھا اب یہ بتا رہا تھا کہ وہ ایک نوجوان ہے لیکن جب وہ انگلینڈ گیا تو کمٹ نہیں کرتا وہ نہ فرن فوٹ پہ نہ بیک فوٹ پہ سٹل کھڑا رہتا ہے وہ یعنی وہ لیند کو جج کر کے بیٹسمن کھیلتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ دونوں کیمرہ کلوز کر کے کبھی نوٹ کریں آج کل تو بڑے ریپلیز اویلیبل ہوتے ہیں بولر بول ریلیز نہیں کرتا آپ کے کچھ بیٹر یو ای سمجھ کے فرن فوٹ پر کھڑے ہوتے ہیں جو ہر سر ہمارے قائد جو ہے جن کے ہم کپتانی کے فین رہے ہیں ہمیشہ سے ٹھیک ہے ہارٹ ٹائم سے نہیں کپتانی سے آپ نہیں ہار رہے خراب پرفارمنسز سے ہار رہے ہیں آپ ان کی بیٹنگ بھی ویک ہے اس وقت سینئر بیٹر کے طور پر انہیں اس ٹیس میچ میں ویدہ بیٹ پرفارم کر کے یا ایک آل راؤنڈر کی اچھی پرفارمنسز بڑا ٹیم کو لفٹ کرتی اگر آپ نیوزرینڈ کی سیریز کا جائزہ لیں پہلا تس میٹ جو ہم ہارے تھے اس میں بوٹلنگ کی بڑے اچھی پرفارمنسز انہوں نے سیکنڈ ایننگز میں اتنے رن کھڑے کی کہ وہ پاکستان کو ڈیڑھ سو اندر انہوں نے پیک کیا تو وہ بوٹلنگ اگر نا کھڑے رہتے تو یہ سیریز ڈیفرنڈ رنگ ہوتا اس کا سو ایک ایک کپتان کیپر ہے ہی ہی ہیز تو یوں تیک رسپونسیبیلیٹی ان پرفارم آجا تایر واپس آپ کے طرف آتے ہیں ہم نے سیلیکشن پہ ہم ہم نے بیگوز جو ہم نے ٹیس میک دوسرا کھلنا اس سے پہلے ہم نے شو کرنا اس میں ڈیٹیل میں بات کریں کہ سیکنڈ ٹیس میں کیا کمبینیشن ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہمارے ویورز کہہ رہے ہیں کہ جو فرس فور پلیئرز آپ کے اپنرز ہی ہیں ایک طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے وہ اننگز بیلد نہیں کر پاتے از ان اپنر ہی جب ہوتے ہیں ٹیکنکلی وہ اپنر ہوتے ہیں تو وہ بیلد نہیں کر پاتے اننگز از میڈل order بیٹس میں دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز کو بولوں کہ فخر اور امام سا اپن کروارے ہیں ٹھیک دونوں کا رول ہے فخر بلوک کم کرتے ہی نیچرل ہیٹر ہیٹر اس لیے بولا جس لائکہ ڈیویڈ ورنر ہمارے یہاں کے ان سے رنج نہیں ہو رہے نو ڈاو لیکن ایک اننگ بھی اگر ان کو تھوڑی سی مل بھی ہی ایک سائی ہوتی ہے ہم نے یہاں پر سٹائی روٹیٹ نہیں کی ہم سنگل پہ نہیں گئے ہم سچ چاہرے تھے باندری لگے کیونکہ سائی کی جو باندری تھی وہ چھوٹی تھی صحیح بات آپ سنگل پہ تو کونس سنگل کریں نا حاشم مام نے کیا آپ کا جو انگرم اس نے کیا کیا سنگل 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 جہاں گیپ سنگل وہ آپ کو پلین نہیں بنانے دے رہے تھے کہ رائٹ ہون اور لیفت لگے کومبنیشن سے یہاں پر بھی ایک ہمارا سب سے بڑا ہوتا ہے اگر ہم اسی کومبنیشن سے اگر ہم کھیلتے ہیں تو ان کو بیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے رائٹ کو لا کی چانس ہوتا ہے کہ ہم کچھ چینج کرنے موڈ میں ہی نہیں ہم صرف کپتان چینج کرنے کی بات یں کرتے ہیں سرگوضہ سے ہمارے صاحب کون صاحب میں کیا تو پتہ ہوتی ہیں سب کو کہ موسیز ہیں تو آپ لوگ ایک ہی موت میں تفسرہ کرتے ہیں موسیز بکھیں کیونکہ ہر پلئیر کو بتا ہوتا ہے پیلے سے کھیل بھی رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر سوال سمجھ گیا میں جو ہم مبسرین ہیں کمپلیٹ ہے اوویس جگہ کا پیمان ہے لیکن میرے خواہ میں سوال چلیں اندر کی بات بتا دی یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں پیلئر کو پتہ ہوتا ہے اس کیلئے بہت مشکل پیلئے کرنا پہلے تو یہ ہوتا تھا پریکٹس میچز بھی کرائے جاتے تھے اور پھر سائیڈ جو ایریا ہوتا ہے جو سائیڈ پیچز ہوتی ہیں پریکٹس پیچز وہاں پہ تین چار چار دن اپنے ٹاپ بیٹرز کو ہک اور پل کی پریکٹس کروائی جاتی تھی یہاں محول بنا دیا جاتا تھا لیکن میں آپ بتا رہا ہوں سراؤنڈنگز میں اتنا کچھ چل رہا ہے کہ ٹیم کا فوکس ٹیکنیکل کرکٹس سے ہٹا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ لڑکوں کے دماغ میں شاید یہ چل رہا ہے کہ ہمارا کپتان کبھی بھی بدل سکتا ہے کچھ لڑکوں کے دماغ میں شاید یہ چل رہا ہے کہ اگر میں پچاس نہیں کی تو اگلے ٹیس میش پر تلوار میرے گلے پر لٹکے گی کیونکہ جو ایک بندہ اندر آیا ہے بائی فورس اس نے 65 کر دی ہیں اب مزہ یہ آنے والا ہے کہ آپ نے پیمانہ شروع ہو رہی ہے غلطی سے تین اپنر اور ایک ایسا بندہ حضر علی جس کو آپ نے بہت زیادہ لاز فور یرز میں اوپن بھی کرائے ہے بات ان کی بلکل ٹھیک ہے اور آپ کے 3 اور 4 ڈاؤن ہو رہے ہیں دیکھیں اس ٹیس میچ کی جو لزنگ کاؤز ہے اس میں بیٹنگ پلس بولنگ دونوں ایلیمنٹ آپ کے ایکس پوز ہوئے ہیں آپ 48 for 4 کر دیتے ہیں تو آپ کو پکڑ دینا چاہیے تا 130 140 پہ 42 runs کی لیڈ آپ کو اچیف کرنی تھی اگر آپ وہاں سے چھوٹے چھوٹے سیشن ون کرتے جب آٹھ وکٹے گری ہیں سات وکٹے گری ہیں تو حسن علی نے ربادہ کو ہاف والیز پروائیٹ کی ہیں تو ٹیس کرکٹ کا مزاج ڈی کرکٹ تھوڑا underperform جو آگے گین دوتی ہے نا آگے سے زور کریں گے کل بھی ہم 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 شکریہ ویورز آپ کی شکریہ امید ہے کہ پاکستان سیکنڈ ٹیس میں اچھا پر فارم کرے لیکن ہم سیکنڈ ٹیس میں کیسے اچھا پر فارم کریں گے کل سیکنڈ ٹیس 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 ٹیس